جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں آپ دوست ٹھیک تھا ہے خیریر سے ہیں لے جی کافی ساتھیوں کی آئیوں ہی تھی فرمایشیں کے ویڈیو گنای جائے کہ جو بچے ہوتے ہیں پیجنز کے اس میں میل اور فیمل کی ایڈنڈیفیکشن کیسے کی جائے کیسے پتا چلے کہ جی میل کونسا اور فیمل کونسی ہے کیونکہ نورملی جو ایک کلچ میں دونوں بچے نکلتے ہیں نا اس میں تو اندازہ ہو جاتا ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہر مرتبہ ایسا نہیں ہوتا تو سمٹائمز جو ایک بچہ پلتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا وہ جب تک بڑا ہوتا ہے جب تک وہ بڑا ہوتا ہے تو پتا لگتا ہے پانچ شی ماہ کے بعد پتا نہیں کہ وہ میل ہے یا فیمل ہے کل مجھے میرے ایک دوست کی شام کو مجھے میسیج آیا کہتا ہے بابر بھائی میں نے جتنے وہ سنگل شیز رکھے تھے سارے کے ساری میل نہیں کرائیں تو کوئی ایسا طریقہ بتائیں جناب کے پتا لگ جائے کہ میل فیمل چھوٹے ہوتے ہی کیا ہیں تاکہ بندہ ٹائم پہ اپنی تیاری کر لے اور جیسے جب بڑے ہوتا چلو کوئی ایک انا پیر آگے پیش ہو جائے پیس تو چلو بندہ کہتا ہے چلو میل فیمل ایکسا نکلائی ہے اب سارے میل نکلائیں تو بندہ ان کا کیا کرے تو ایک تو اس کا جی بڑا سمپل سا طریقہ یہی ہے وہ جو لیبارٹی سے ڈین اے کروایا جائے لیکن وہ ظاہر ہے اس کے بھی چارجیز ہیں ہزار پندر سا پہ لیتے ہیں وہ ایک پار نکال کے لے جاتے ہیں اس کے بعد وہ لیبارٹی میں ٹیسٹ کرتے ہیں وہ آپ کو رپورڈ آگے دے جاتے ہیں لیکن وہ نورمالی دعو برڈ میں زیادہ لوگ کرتے ہیں تو پیجنز کا کوئی تنا زیادہ نہیں ہوتا تو بارل میں آپ کو تکنیک بتانے لگوں یہ بالکل سمپل سی تکنیک ہے جی ہر بندہ ایسو کر سکتا ہے اور الحمدللہ یہ ابھی آپ کے سامنے میں کروں گا ٹھیک ہے اس سے پتہ لگ جے گا کہ کیسے یہ کرنا ہے اس میں دو چیزیں صرف چاہیے ہیں جی بس ٹھیک ہے ایک کوئی سا بھی یہ جو نٹ بولٹ جو ہے یہ ہونا چاہیے آپ کے پاس میٹل کا کوئی بھی ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ کوئی سا بھی ہو جائے اس کے علاوہ ایک دھاگہ کوئی سا بھی تو میں پلاسٹک کی پر ایک سی ڈوری یوز کتا ہوتا ہوں کہ جو بلکل اس کا ویٹ ہی بلکل کچھ نہ ہو آپ دھاگہ بھی یوز کرا سکتے ہیں ایک فٹ سے کچھ ایک گویں زیادہ جو آپ نے اپنے یہاں پہ اس کو رول کرنا ہے اپنے فنگر پہ ٹھیک ہے یہ جی بلکل آپ نے اس کو میں کر کے دکھاتا ہوں آپ کو کہ آپ نے کرنا کیا سا اس کو پینڈولم ٹیکنیک بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے کرنا یہ ہے کہ میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں کہ اس کو ایک ہاتھ سے آپ نے بڑ پکڑنا ہے دوسرے ہاتھ سے آپ نے اس کو اس کا سر پہ کچھ سیکنڈ کے لیے رات دنا ہے میں رکھتا ہوں پانچ سیکنڈ کے لیے وان ٹو ٹو ٹی فور فائیو اس کے بعد اگر یہ آگے پیچھے موو کرنا لگ پڑے ابھی دیکھیں یہ اس کو میں نے پکڑا ہوا ہے تو یہ مووو نہیں کر رہا ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں بلکل آپ دیکھیں گے جب میں اس کو اس پر رکھے کروں گا تو یہ اگر یہ آگے پیچھے موو کرنا لگ پڑے اس طرح ایسے تو یہ میل کی نشانی ہے ٹھیک ہے ایسے موو کرنا لگ پڑے یا ایسے موو کرنا لگ پڑے ٹھیک ہے تو یہ میل کی نشانی ہے اور اگر یہ ایسے راؤنڈ ہو جائے ٹھیک ہے نا کلوک وائز ہو جائے یا انٹی کلوک وائز ہو جائے تو یہ نشانی ہے جی فیمل ہونے کی تو ابھی آپ کے سامنے چربہ کر کے دکھاتے ہیں یہ جی میں نے یہ ابھی چاند دن پہلے سیلپ ہوئے ہیں ساتھ ساتھ شاک کریں یہ زیرو کلی کے بچے ہیں یہ ماشاءاللہ دیکھیں ابھی تک انہوں نے کوئی پار نہیں جھاڑا ٹھیک ہے شاک انجائے کریں ساتھ ساتھ اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی یہ بچہ ہے اور اس کو الحمدللہ جو رنگ ہے وہ میں نے دو ہزار بائس کا رنگ میں نے ڈال دی ہے ٹھیک ہے رنگ کے بارے میں میں الیکسے ہیٹ پوری ویڈیو بنا ہوں گا کہ رنگ کوڈ کا کیا فائدہ ہے ٹھیک ہے نا کیسے رنگ کب ڈالنا چاہیے اس کی افادیت کیا ہے جو لوگ رنگ نہیں ڈالتے ٹھیک ہے تو بعد میں ان کو کیا کس قسم کی کمپلیکیشنز جائیں اس کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لے جی یہ ایک چک ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں کہ اس کو کرنا کیسے آپ نے اس کو آپ نے پکڑ کے ایسے بٹھا لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کی جو گردن ہے وہ قدرے تھوڑ اسی آپ نے ایسے انچی کر دینا ہے ٹھیک ہے اور یہ ڈوری جو ہے آپ نے اس کو ایسے رول کر لیا اور اس کو آپ نے اس کا سر کے اوپر آہ دینا ہے ون ٹو ٹری فور اور فائیو اس کے بعد آپ نے اس کو اٹھا لینا ہے یہ دیکھیں اب میرا ہاتھ بھی دیکھیں بلکل نہیں ہل رہا اور یہ اس نے امبورمنٹ شروع کر دی ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے آپ کو قیاب دایا تھا کہ اگر دائیں بھائیں وہ پینڈولم ہلنے لگ پڑے آگے پیچھے تو یہ نشانی ہے جی میل ہونے کی ٹھیک ہے یہ آپ بھی کریں گے آپ خود حران ہو جائیں گے کہ یہ قدرتی طور پر اس میں کوئی ایسی کشش اللہ تعالیٰ نہ رکھی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں جی ٹھیک ہے یہ نشانی ہے میل ہونے کی ٹھیک ہے لیں جی اس کا بھی الحمدللہ شاک انجائے کریں آپ یہ ماشاءاللہ دوسرا پیس ہے دیکھیں ماشاءاللہ اس کے بھی پر جو الحمدللہ اس نے بھی بھی تک کوئی پار اس نے ایک پار جھاڑ دی ہے اپنا ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ شاک کریں دیکھیں جی اس کا رچ یلو کلور میں ان پیس نکلا یہ اور الحمدللہ اس کو بھی دو ہزار بائیس کا یہ کوڈ ہے اس کا کار گیا کوڈنگ پر علاق سے ویڈیو بناؤں گا دو ہزار بائیس کا جو انگلز کو میں نے ڈال دیا ہوئے ٹھیک ہے اچھا جی اب آپ نے اس کو بھی ایسے ہی پکڑ لینا ہے ٹھیک ہے ایسے آپ نے اس کو بٹھا لیا اور اس کی جو گردن ہے وہ قدرے ایسے تھوڑے سی اونچی کار لئی اس کے بعد آپ نے اس کو ایسے رول کیا اور اس کے سر کے اوپر اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکھنا ہے ون ٹو ٹری دوبارہ کرتے ہیں جی ون ٹو صبر کر لے ون ٹو ٹری فور فائیو اب آپ نے اس کو اٹھا لینا ہے یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں دیکھیں میرا ہاتھ بلکل نہیں ہل رہا ٹھیک ہے یہ کیسے اللہ کی قدرت ہے یہ بلکل اس نے راؤنڈ شیئب میں گھومشکو کر دیا دوبارہ کر کے دہاتا ہوں آپ کو میں یہ چار جو ہو گیا اس سے اس کے بعد آپ نے اس کو اٹھا لیا یہ دیکھیں یہ آپ کریں گے آپ خود حران ہو جائیں گے یہ کیا چیز ہے یہ پینڈل ہم دیکھیں بلکل گھوم رہا ہے ٹھیک ہے اس کا یہ بھرکیز مطلب نہیں ہے کہ جو فیمیلز ہوتی ہیں جناب وہ آپ کا سر گھما دیں گی یہ ایک ٹکنیک ہے آپ اس کو اپنائیں آپ اس کو امپلیمنٹ کریں انشاءاللہ آپ کو بھی اس سے فائدہ ہوگا ٹھیک ہے اور ایسی بہت سی انفرمیٹیو کیلئے دیکھتے رہے ہیں ہمارا چینل انٹیچ رہیں اور ابھی تکر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے یہ ریکشت ہے کہ اس کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کیجئے تاکہ آنے ماری ہر ویڈیو جو ہے وہ آپ کو ٹائم لی ملے اور آپ اپنے شوق کو انجوائے کر سکیں لیں جی اس دعائے سمیدے چکین کیا آپ نے بھائی کو اجازت دیجئے اللہ تعالی میرا آپ کا تمام عمد مسلمہ کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالی میری اور آپ کی تمام کی عزت کی جان مال عزت آپ کو اور امام کی حفاظت فرمائے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ